لگاتار ایسا لگ رہا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کریں ہم اپنے نوجوانوں کو اور زیادہ غلط ایلینیٹ کر رہے ہیں ان کو مطلب ان کو ڈی موریلائز کر رہے ہیں میرے ساتھیوں نے صبح جو اشیو اٹھایا جہاں سے ہمارے ریاست کے بہار جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ اس کے بعد اس ہاؤس میں کئی بار ایس آر او ٹو زیرو ٹو کا ذکر ہوا جس سے کہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ پریشان ہیں آج ایک تیسری خبر آئی ہے کہ نائنٹین نائنٹی فائیو سے لگاتار ایک سپیشل ڈسپنسیشن جمہو کشمیر کو دیا گیا ہے جس کے تحت سینٹرل سیول سروسز کے امتحان میں ہمارے بچوں کو پانچ سال کی ریلیکسیشن دی جاتی تھی اپر ایج لیمٹ میں وہ دسپنسیشن جو ہے اچانک ہٹا دیا گیا ہے اور لگاتار نائنٹین نائنٹی فائیو سے یہ دسپنسیشن چلتا آیا ہے ہر دو سال اس کو رینیو کیا جاتا ہے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ اس سلسلے کو روک دیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے بچیاں سینٹرل سیول سروسز کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے جن کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے لیے پانچ سال کی ایج لیمٹ میں جو ہے ایک ریلیکسیشن ہوگا ان کو یہ ریلیکسیشن نہیں دی جا رہی ہے انہوں نے جو محنت کی ہے جو تیاری کی ہے جو پڑھائی کی ہے جو پیسہ خرچ کیا ہے ٹیوشن وغیرہ پہ وہ سارا ضائع ہوا ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ گورنمنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے ہوا ہے کیا گورنمنٹ نے اپلائی کیا تھا کہ یہ دسپنسیشن جو ہے یہ دوبارہ دیا جائے اگر گورنمنٹ نے اپلائی کیا تو مرکز کے طرف سے اس میں کیا جواب حاصل ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اور یہ ڈیو پی ٹی میں تب حال ہے جبکہ منسٹر ہماری ریاست کا ہے